تو بھائی پہلے تو صرف ارپان پٹان تھے اب ہر بجن سنگھ بھی میدان میں آگئے ہیں بھائی کیا ناچے ہیں افغانستان کی ون پر واہ 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 لالے دی جان صدقے جائے افغانستان تم دونوں کے ارپان پٹان بھائی دل جیت لیتے ہو یار آپ ہمارا آپ کا ڈانس نہ آگ لگا دیتا ہے پوری میڈیا میں اب پاکستان کیا کرے گا بھائی پہلے تو صرف ارپان پٹان اور راشد پٹان دو پٹان ناچ رہتے ہیں اب تو سنگھ بھی آگئے میدان میں گلت باتے کرنے سے بات نہیں آتے دیکھو جیت دوسری ٹیم رہی ہے ڈانس دوسری ٹیم کے بندے کر رہے ہیں جلن ان کو ہو رہی ہے ارپان پٹان اور ہروجن سنگھ پاکستان کو افغانستان نے ہرایا تھا تو ارفان پٹان نے راشد ہان کے ساتھ ڈانس کیا تھا گراؤن میں تب پاکستانی لوگوں کو پاکستانی میڈیا کو یہ بات بہت بڑی لگی تھی اور گالیاں بھی دی تھی بڑے زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کیا بدے گا پڑوسی تیرا جب یہاں کے پٹان اور ہندوستان کے پٹان اور بھائی ساتھ میں ہمارے پاجی مل کے جب ناغیں گے اور بگڑے ڈانیں گے تو تیرا کیا میں دے گا کھا لیا تو کب جا کے بغدیش کی گوتھ پر اپنا سر رکھے آنسوں بہائے گا اس سے ایک رہے لاتے ہیں پر اوستلیا چیز کرتا تھے یا اندیا چیز کرتے ہیں ہاں ہاں کمال ہے ہمیں آٹھ بٹوں سے آج انہیں سات بٹوں سے اور انگلینڈ کی فتا اس کے علاوہ ہے اس کا مطلب ہے کہ دن بار دن یہ لوگ اپری رہے ہیں اچھا سعین ہے اشکالی کمال ہے کاملا بھئی کیا آیا آیا افغانستان میں کیا آیا آیا ایسی میزر ہم یہ تو ایک آت مہت ہوتا میں بلکل ایزا لیمین بات کر رہا ہوں تو شاید کہتے ہو جی تکا لگ گیا ہو جی سامنے والیڈی بچھی کھیل گئی ہو جی پچ ایسی تھی وہ سپینرز کو تین میچز لگا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عرفان بٹان ہمیں جلانے کے لیے ہمیں برا فیل کرانے کے لیے یہ ڈانس کر رہا ہے پہلی بات میں آپ سے کوئیسن کرتا ہوں ایزا کرکٹ فین میں آپ سے کوئیسن کرتا ہوں آپ کو پنگا گیا ہے آپ کو کون سی انگل ہوتی ہے دیکھو افغانستان جیتی ہے ہرایا کس کے اور سری لنکا کو عرفان بٹان ناچا ہے جو بھی کیا ہے وہ انڈیا کا سپورٹر ہے انڈین ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان بہت زبردست طریقے سے کھیلیں ان کے بیٹسپن بڑی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنسز رہی ہیں ان کی تب جا گیتی بڑی ٹیم کو وہ ہرائے ہیلو دوستو دیکھیں کل جیسا کہ آپ نے دیکھا افغانستان نے سری لنکا کو ہرا دیا اور افغانستان جو رینکنگ میں مطلب پونس ٹیبل کی رینکنگ میں پانچ میں پائی دن پر آ گئی ہے اب دوستو سب سے بڑی بات جو نکل کے یہ آ رہی ہے عرفان بٹان اور ہروجان سنگھ دوستو جیسے ہی افغانستان یہ میں چیتی اور چوکہ لگایا افغانستان جیت کا تو پاکستان کی جو میڈیا اور پاکستان کے لوگ اور ساتھ میں عرفان بٹان دوستو جان بوچ کے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جلا سکے ہمیں جلے بھونے بیٹھے رہے ہیں اور عرفان بٹان کے ساتھ اب ہروجان بھی سامل ہو گئے دوستو ہروجان اور عرفان بٹان دونوں نے ملکہ دانس کر رہا ہے سری لنکا کو ہرا نگے آدھ پاکستان کا میڈیا بول رہا ہے کہ یہ سب عرفان بٹان ہم کو جلیل کر رہے ہیں اس سے پہلے افغانستان جو پاکستان کے خلاف جو میں جیتی تھے اس میں بھی آپ نے دوستوں دیکھا ہوگا ان کا ویڈیو کی یہ ڈانس کرتے نظر آئے تھے راشد خان کے ساتھ تو یہ چیز پاکستانی میڈیا کو حجم نہیں ہو رہی ہے تو دوست پاکستان کی میڈیا آگے کیا کہا اس بارے میں ریاکشن دیکھتے ہیں افغانستان نے تو سری لنکا کا گھنٹا بجایا ہے ارپان بٹھان اگر ناچا ہے اربجن سنگھ نے اگر بنگڑا ڈالا ہے آپ کو کونسی انگل ہوئی ہے یہ بات آپ کب کاس سے لے گاتے ہو پھر بات کرتے ہو ارپان بٹھان جلتا ہے پاکستان سے یہ مسلمان نہیں ہے ایدہ پاکستانی مجھے پتہ پاکستانیوں کا ڈریکٹ اگلے کے ریلیجین پر اٹیک کرنا ہے نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے نہ دیکھنا ہے ڈریکٹ اگلے کے ریلیجین پر جا کے اٹیک کر دو کیونکہ اگلے کے ریلیجین پر اٹیک کر دیں گے تو ہم سمجھیں گے ہم نے بڑا کام کر دیا جبکہ یہ انتہائی گٹیا حرکت ہوتی ہے انتہائی گٹیا حرکت ہوتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ جب سے ورلڈ کپ شروع ہے جب سے پاکستان ڈیم انڈیا گئی ہے جتنے تماشے پاکستانی میڈیا نے جتنے تماشے پاکستانی ایکس کرکٹر نے جتنے تماشے پاکستانی لوگوں نے لگائے ہیں اتنے کسی نے لگائے ہیں تو مجھے بتاؤ بتاؤ نا مجھے اب افغانستان نے سری لنکا کو ہرایا ہے وہ سیمی فائنل کے لیے مزید فیورٹ بان چکے ہیں اچھا افغانستان کے سمی فائنل میں جانے کے چانسی سے 40% پاکستان کے سمی فائنل میں جانے کے چانسی سے 4% اور ہم لوگ کیا رہے ہیں کہ نیو زیلنڈ باہر ہوگا ورلڈ کپ پاکستان سمی فائنل میں چلے گا بیٹا یہ اور یہ رنڈی رونہ نہیں ہو رہا یہ کرکیٹ ہو رہا ہے یہ آپ کی حال کا قڑا نہیں ہے کہ جب جاؤ گے دل کیا چلے جاؤ گے یا آپ کی نانوے کا قڑا نہیں ہے جب کوئی چلے جاؤ گے یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے ادھر ٹی میں پرفارم کر کے جیت کے پھر سمی فائنل میں جاتی ہیں ہے یہ آپ کے آپ کا قائر کا کوٹھا نہیں ہے بھی چلے جاؤ گے یہ کن stiff فائن کرنا پڑتا ہے ادھر کن Otherotic دینا پڑتی ہیں افغانستان نے آج ہرایا سری لنکا کو اور اس ٹونا منٹ میں انہوں نے سری لنکا تو ہرایا نہیں ہے انہوں نے آپ کو بوری میں بند کر کے مارا ہے انہوں نے چننائی میں ٹو ایٹی چیز کر کے آپ کو بوری میں بند کیا تھا جس کے بعد میرے گھنٹے کا کینگ میرے گھنٹے کا کینگ رویا بھی تھا رویا بھی تھا ہار کے بعد دیکھو جلن ہوتی ہے جلن ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے انگل بھی ہوتی ہے لیکن چھپ کارجیا کرو پاکستان کا تو کام ہی نہیں بنتا پاکستان لوگوں کا تو کام ہی نہیں بنتا اس ورلڈ کا میں انٹر فیرنس کرنے کا کسی کسی کی آنسو بہائے گا مر گیا مر گیا بھائی پاکستان کی کرکٹ ٹیم گئی برباد ہو گئی ڈوب گئی بھائی اور فینس بھی سارے گئے بھائی گاروں میں گس گئے صدقے جاؤں میں بھائی صدقے جاؤں ہربجن سنگھ ارپان پٹان سر کے بھائی جو انہوں نے ناچ کیا ہے نا بھائی یہ ہمارے دل جیت لیتے ہیں بھائی دل جیت لیتے ہیں ابھی دیکھو مجھے پتہ تک نہیں تھا لیکن بھائی ٹک ٹوک پہ اتنے میسیجز افغانستان کے لوگوں کے کہ پتان بھائی جو ہے وہ ارپان پتان اور ہربجن سنگھ ناچا ہے جلدی ویڈیو بناو بھائی یار یو جہان مننا دے ارپان پتان سخا آو دا ہربجن سنگھ سخا چی ننے بیا یو زلد گلخانانو آو دا غدہ دا دامسائیگانو پزڑو نو دی پاکستانیانو مال گیورو دڑا والی دیسی میدہ میدہ پسکی اور نولی گی دی پاکستانیانو مزہ آگیا بھائی کانگراجولیشن آج کی جیت بھائی ارپان پتان اور بھائی ہربجن سنگھ بھائی کے نام افغانستان کی یہ شام ہربجن سنگھ اور بھائی ارپان پتان کے نام لب یو میرے بھائیو لب یو بہت سارا پیار افغانستان سے دل سے رسپیک ہندوستان کی جیت بھی ہم ایسے ہی پاکستان کی میڈیا دوستو بس اب وہ یہ کہنے پہ لگی ہے کہ ہمیں بھی انتجار ہے کہ ہمیں کب ڈانس کرنے کا موقع ملے کیونکہ دوستے جیتنے کا تو نام لینے رہے سارے میچ اپنے ہار رہے ہیں تو یہ کان سے انہیں موقع ملے گا اب دوسری طرح عرفان پتھانے ان کی بتی گل کر دیا ہے مطلب بتی گل کیا کر دیا وہ جب بھی افغانستان جیتی ہے تو ڈانس کرتے دکھاتے ہیں ان کو اب یہ ان کی کلسی پڑھی ہے اور یہ بول رہے کہ یہ غلط ہے اور تم اس طریقے سے ویویر ٹھیک نہیں ہے دوستو وہ اپنا انجوائی کر رہے ہیں اس میں ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے ان کو دوستو ویڈیو اچھا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں